آج جو مووی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کا نام کوب ویب ہے جو کہ 2023 میں ریلیز ہوئی مووی سٹارٹ ہوتے ہی ہم ہیلووین سے ایک ہفتے پہلے کا وقت دیکھتے ہیں جس میں ہمیں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سکول جا رہا تھا اس بچے کا نام پیٹر ہوتا ہے وہ کافی چپ چاپ سا بچہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا سکول کے بچے بھی اسے پریشان کیا کرتے تھے اس کی فیملی اسے لے کر سنسٹیو ہوتی ہے وہ اسے گھر سے بار نکلنے بھی نہیں دیتی وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے دیوار سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں جسے سن کر وہ دیوار پہ جا کر چیک کرتا ہے وہ کھڑکی پر بھی جا کر دیکھتا ہے یہ آواز سن کر وہ بہت ڈر جاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کے روم میں جا کر انہیں بتاتا ہے اس کی موم اس کے روم میں جا کر دیوار سے آوازیں چیک کرتی ہیں لیکن اس کی موم کو کوئی آواز نہیں آتی جس پر وہ اپنے بچے کو کہتی ہیں کہ تمہارا ویم ہے تم آرام سے سو جاؤ اب نیکس ڈے سکول میں نیو ٹیچر آتی ہیں وہ پیٹر کو دیکھتی ہیں جو کہ اسے اکیلہ لگتا ہے وہ اس کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتی ہیں اب ڈینر کے وقت اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ ہیلووین آنے والا ہے اور میں باہر ٹرک اور ٹریٹ گیم کھیلنے جاؤں گا جس پر اس کی موم اسے باہر جانے سے منع کر دیتی ہیں اور اس کے ڈیڈ اسے بتاتے ہیں جب تم پیدا بنی ہوئے تھے تب ایک بچی ایک گیم کھیلنے گئی تھی اور وہ گم ہو گئی تھی اس لئے ہم تمہیں باہر جانے نہیں دیتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر رات کو سو رہا تھا کہ تب ہی دیوار آگے آنے لگتی ہے اور اسے دیوار سے کوئی مدد کے لئے بلا رہا ہوتا ہے یہ سن کر پیٹر بہت ڈر جاتا ہے اور چلاتا ہے جس سے اس کے ڈیڈ اس کے روم میں آتے ہیں وہ اس دیوار کو چیک کرتے ہیں لیکن اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی پیٹر کے ڈیڈ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے اور اسے سونے کا کہتے ہیں اب نیکس ڈے اس کے ڈیڈ چوہوں کو مارنے کا زہر دیوار کے پاس رکھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چوہوں کی آوازیں ہیں وہ پیٹر سے کہتے ہیں کہ اس زہر سے وہ چوہیں مر جائیں گے اور پھر وہ آوازیں تمہیں نہیں آئیں گی پیٹر سکول میں ہوتا ہے اور اس کی ٹیچر سٹوڈنٹ سے ڈرائنگ بنوا رہی ہوتی ہے پیٹر اپنے روم کی ڈرائنگ بناتا ہے اور اس میں لکھتا ہے ہیلپ می ٹیچر یہ ڈرائنگ دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور پیٹر کے گھر چیک کرنے جاتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہے وہ بیل بجاتی ہے تو پیٹر کی موم دروازہ کھولتی ہے پیٹر کی موم کو اس کی ٹیچر کا یہاں آنا پسند نہیں آتا وہ ٹیچر پیٹر کے بارے میں پوچھتی ہیں اور اس کی موم کو وہ ڈرائنگ بھی دکھاتی ہیں پیٹر کی موم اس کی ٹیچر سے عجیب سے باتیں کرتی ہیں اور اسے دوبارہ گھر تک آنے سے منع کرتی ہیں پیٹر کی موم اس کے پاس جاتی ہیں اور اس سے اس کی پینٹنگ کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ تم کس سے مدد مانگ رہے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے مدد نہیں مانگ رہا وہ میرے سے مدد مانگ رہی ہے اس کی موم اس کی بات کو اگنور کرتی ہیں اور اسے زیادہ سوچنے سے منع کرتی ہیں اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اب رات کو پیٹر سونے کی خوشش کر رہا تھا کہ تب ہی اسے پھر اس لڑکی کی آواز آتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم صرف میرا ایک خیال ہو جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ میں اصل میں ہوں اور تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی جاؤں گی جس پر پیٹر اسے جانے سے منع کرتا ہے کیونکہ اس کا کوئی دوست نہ تھا اور وہ اسے دوست بنانے کا کہہ رہی تھی اب نیکس ڈے سارے سٹوڈنٹس پمپکین پر ہیلووین کے لئے ڈرائنگ کر رہے تھے پیٹر نے پمپکین پر بہت اچھی ڈرائنگ کی تھی وہ اسے گھر لے کر جا رہا آتا ہے کہ تب ہی ایک بچہ اسے دھکا دے کر گرا دیتا ہے اور اس کا پمپکین اپنے پیر اسے کچل دیتا ہے وہ اس بات پر بہت اداس ہوتا ہے سوتے وقت وہ یہ سب اس لڑکے کو بتاتا ہے وہ اسے رونے کے بجائے اس لڑکے سے بدلہ لینے کا کہتی ہے نقش دے وہ اس لڑکے سے بدلہ لینے جاتا ہے وہ اس لڑکے کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیتا ہے جس سے اس لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے جب اس کے پیرنٹس کو پیٹر کی اس حرکت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اس پر بہت غصہ ہوتے ہیں اور اسے سزا دینے کے لئے اس کے ڈیڈ اسے بیسپنٹ میں بند کر دیتے ہیں جہاں پیٹر کو بیسپنٹ میں ایک گڑا نظر آتا ہے جس پر جالی لگی ہوئی تھی اس میں ایک بالو ہوتا ہے اب دوسری طرح سکول کے پرنسپل اس ٹیچر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس طرح پیٹر کے گھر جانا نہیں چاہیے تھا اس کی فیملی کو اچھا نہیں لگا ٹیچر کہتی ہیں کہ مجھے پیٹر کی کافی فکر تھی اس لئے میں وہاں گئی پرنسپل کہتا ہے کہ بس اب سکول تک ہی بات کیا کریں اب وہ ٹیچر سٹوڈنٹس کے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی ٹیسٹ چکرنے کے بعد وہ پیٹر کا ٹیسٹ لے کر اس کے گھر جاتی ہے جہاں اس کی فیملی اس سے عجیب بہت کرتی ہے پیٹر ابھی بھی بیسمنٹ میں ہی بند ہوتا ہے پیٹر کے ڈیڈ کے ہاتھ میں ہیمر تھا اور ان کے ہاتھ سے خون بھی نکل رہا تھا ٹیچر کے پوچھنے پر پیٹر کے ڈیڈ بتاتے ہیں کہ میں کچھ چیزیں ٹھیک کر رہا تھا اس لئے تھوڑا زخنی ہو گیا پیٹر کی فیملی نے اسے سکول سے اٹوا دیا تھا اب ٹیچر وہاں سے چلی جاتی ہے اب رات کو پیٹر کو اس کے پیرنٹس بیسمنٹ سے نکال کر کھانا کھلا دیتے ہیں اور پیٹر سونے لگتا ہے وہ اٹھ کر اس دیوار کے پاس جاتا ہے اور نوک کرتا ہے تب ہی وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے وہ لڑکی اس کے پیرنٹس کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جیسے تمہارے پیرنٹس دکھتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں وہ بہت برے ہیں ہٹا کر سیکرٹ دروازہ کھول کر مجھے یہاں سے آزاد کر یہ سن کر پیٹر حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم پر کیسے یقین کروں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں جس پر وہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے دیکھا ہوگے تو ڈر جاؤ گے کیونکہ اتنے سال یہاں رہنے کی وجہ سے میں بدصورت ہو گئی ہوں پیٹر کہتا ہے کہ میں نہیں ڈروں گا جس پر وہ کہتی ہے کہ دوار کے نیچے والے ہال سے دیکھو وہ کھول سے دیکھتا ہے تو اسے اس لڑکی کی آنکھ نظر آتی ہے اور وہ اس لڑکی کی آنکھ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اب اسے اپنے پیرنٹس کے بارے میں برے سپنے آتے ہیں کہ وہ اسے مار رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اگلے دن وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ جب تم موم ڈیڈ کے کسی کام کے نہیں رہو گے تو وہ تمہیں مار دیں گے یا میری طرح بند کر دیں گے اگر یقین نہ ہو تو باہر جا کر زمین کھود کر دیکھ لو وہ باہر جاتا ہے اور زمین کھودتا ہے تو اسے وہاں ایک سکل ملتا ہے وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ ایک لڑکی ہیلوین کی رات ہمارے گھر آئی تھی اور میں نے اسے مدد مانگی تو موم ڈیڈ نے اس لڑکی کو مار دیا اور پھر زمین میں دفنا دیا ہے یہ سب سن کر وہ ڈر جاتا ہے اور مدد کے لیے اپنی ٹیچر کو فون کرتا ہے جس پر اس کی موم اسے دیکھ لیتی ہے اور اس ٹیچر کو فون کرنے سے منع کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو ڈانتی ہے وہ اسے روم میں لے جاتی ہے وہ اس خول کو دیکھتی ہے وہ اس خول کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور عجیب سا بیف کرتی ہے رات کو وہ لڑکی پیٹر سے کہتی ہے کہ میں نے موم ڈیڈ کی باتیں سنی ہیں وہ تمہیں مار دیں گے اب وہ سارے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ تب ہی انہیں سوپ کا ٹیسٹ عجیب لگتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ پیٹر کچھ نہیں کھا رہا تھا وہ اسے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری بہن کو تکلیف دی تھی اس لیے میں نے آپ کے سوپ میں زہر ملا دیا اس کی موم کو الٹی آ جاتی ہے لیکن اس کا ڈیڈ وہیں مر جاتا ہے پیٹر کی موم نائف لے کر اس کے پیچھے جاتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے مارنے آ رہی ہیں تو وہ انہیں دھکا دے دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہیں پیٹر وہ گڑی ہٹا کر سیکرٹ دروازہ کھول دیتا ہے جس سے وہ لڑکی باہر نکلتی ہے اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے اور وہ زور زور سے ہسنے لگتی ہے وہ بہت ہی بچھورت تھی جس سے پیٹر ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے وہ بیڈ کی نیچے چھوک جاتا ہے دوسری صرف پیٹر نے جس لڑکے کو دھکا دیا تھا وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ ماسک پہن کر آتا ہے تاکہ پیٹر سے بدلہ لے سکے وہ بچے اندر آتے ہیں اور پیٹر کو ڈونڈتے ہیں وہ لڑکی ان لڑکوں کو ایک ایک کر کے بہت ہی بورے طریقے سے مار دیتی ہے وہ سب بچوں کو مار دیتی ہے دوسری طرف پیٹر کی ٹیچر اس کی مدد کے لیے آ رہی تھی جس بیڈ کے نیچے پیٹر چھوپا تھا وہ لڑکی اس بیڈ کے اوپر بیٹھ کر اپنی سٹوری بتاتی ہے وہ اصل میں ہی اس کی بیان ہوتی ہے وہ ڈیفارم پیدا ہوئی تھی اور شروع سے بچ سورت تھی ان کے پیرنٹس کو لگتا تھا کہ یہ انہیں نقصان پچائے گی اس لئے انہوں نے اس لڑکی کو دیوار کے پیچھے رکھنے کا فیصلہ کیا اس لڑکی نے دیواروں پر چلنا بھی سیکھ لی اور اپنے موم ڈیڈ کو مارنے اور یہاں سے ازاد ہونے کا پلان بنایا جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی وہ اس کمرے کو لوگ کر کے پیٹر کو بھی وہیں بند کر دیتی ہے تب ہی اس کی ٹیچر وہاں آتی ہے پیٹر انہیں آواز دیتا ہے ٹیچر کو پیٹر مل جاتا ہے وہ اس دیوار کو توڑ کر پیٹر کو باہر نکالتی ہیں تب ہی وہاں وہ لڑکی آ جاتی ہے اور ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے وہ بہت ہی مشکل سے اس لڑکی کو بیسمنٹ والے ہول میں بند کر دیتی ہے وہ لڑکی پیٹر سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ ڈیفارم نہیں تھا جو لڑکی ان کے گھر آئی تھی اسی لڑکی نے اسے مارا تھا اس لئے اس کے پیرنٹس نے اسے دفنا دیا تھا تاکہ کسی کو بھی اس بارے میں پتا نہ چلے وہ پیٹر کو کہتی ہے کہ میں تمہیں مارنے آوں گی پیٹر کو اس کے برے خیالات آتے ہیں پیٹر کے اکیلے ہونے کی وجہ سے اس کی ٹیچر نے اسے اڈوپ کر لیا تھا اور یہاں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپینیشن پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں